ایک چڑیا کا بچہ تھا اس کا نام تھا ٹینکو ٹینکو کو ٹماٹر کھانا بہت پسند تھا وہ جب دیکھو بس ٹماٹر کھاتا رہتا کچھ بھی اسے ٹماٹر سے زیادہ مزیدار نہیں لگتا تھا پکے ٹماٹر کھا کر مزا آ گیا ایک دن ٹینکو کی ماں نے اسے کہا جب دیکھو بس ٹماٹر ہی کھاتے رہتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تمہیں بھی باقی بچوں کی طرح سب کچھ کھانا چاہیے ممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ اور اچھا نہیں لگتا میں بس ٹماٹر ہی کھانا چاہتا ہوں اور یہاں تو اتنے ٹماٹر ہیں کسی اور چیز کو کھانے کی کیا ضرورت نہیں ٹینکو تمہیں سب کچھ کھانا چاہیے سبھی چیزوں میں الگ الگ ویٹامن ہوتے ہیں ممہ کے بہت زیادہ سمجھانے پر بھی ٹینکو نہیں مانا اور ایک دن جب ٹینکو اپنی نانی کے گھر سب کے ساتھ کچھ دن رہنے گیا نانی اممہ کھانے میں کیا ہے کھانے میں کھانے میں بہت کچھ ہے بیٹا سبزیاں ہیں غلاب جامن ہے فروٹ ہے مگر اس میں ٹماٹر تو نظر نہیں آ رہے ٹماٹر کہاں ہیں ہاں 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 ٹینکو بیٹا یہاں آس پاس کہیں بھی ٹماٹر نہیں ملتے تم اور کچھ کھا سکتے ہو بیٹا اداس ہو کر ٹینکو بھولا مجھے اور کچھ اچھا نہیں لگتا اداس ٹینکو بغیر کچھ کھائے دوسروں کو کھاتے دیکھتا رہا ٹینکو بیٹا تم کیوں کچھ نہیں کھا رہے ٹماٹر نہیں ہے تو کیا ہوا ٹماٹر سے بھی زیادہ مزے کی چیزیں ہیں ایک دفعہ میرے کہنے پر کھا کر تو دیکھو ٹینکو بری طرح پھس چکا تھا اسے بہت بھوک لگی تھی مگر تم اور ٹماٹر کے بغیر وہ کسی بھی چیز کو کھانا نہیں چاہتا تھا مگر نانی کی بات مان کر ٹینکو نے ایک انگور کا دانہ کھا لیا نانی یہ تو بہت مزے دار ہے میں نے کہا دانہ کھانے میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو مزے دار ہوتی ہیں ہمیں کھانے میں ایک چیز پر منحصر نہیں کرنا چاہیے آپ ٹھیک کہتی ہیں مجھے اور انگور دیں میں بہت سارے انگور کھانا چاہتا ہوں مزے دار انگور ٹماٹر سے بھی زیادہ مزے دار اور اس طرح ٹینکو نے اپنی عادت کو بدلا اور وہ سب کچھ کھانے لگا ایک دن جنگل میں چالاک لومڑی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے اسے ایک جگہ پر بہت ہی خوبصورت انگور کی بیل نظر آتی ہے جس پر ترہ ترہ کے خوبصورت انگور لگے ہوئے تھے ان گچھوں کو لٹکتا دیکھ کر لومڑی کے موں میں پانی آ جاتا ہے ارے واہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ انگور تو اتنی دور ہیں کاش کی یہ میرے پاس ہوتے تو ابھی کھا لیتی بہت عرصہ ہو گیا ہے انگوروں کو کھائے ہوئے کوئی نہ کوئی تو ترکیب نکالنی ہوگی مجھے سوج لومڑی سوج چالاک لومڑی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک چڑیا پر جاتی ہے وہ چڑیا سے کہتی ہے اوہ تم یہاں کے لئے بیٹھے بیٹھے کیا کر رہی ہو آؤ تو میں انگور کھلاتی ہوں میں انگور نہیں کھاتی کون ہو تم کیوں میرا وقت ضائع کر رہی ہو ارے پگلی تجھے اپنا سمجھا اسی لیے پوچھ لیا اب لومڑی دوبارہ انگور کی بیل کے پاس گئی اور پھر سے اس کا دل للچنے لگا ہم کیا کروں تب ہی اس کی نظر بیل پر پڑے ہار پر جاتی ہے اسے لگتا ہے جیسے کسی نے وہاں پر ہار چھپایا ہوا ہے ارے کوئی ہے دیکھو سونے کے انگور جلدی مدد کرو میں تو سونے کے انگور توڑ ہی نہیں سکتی تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے ایک ہاتھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے ہاں 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 سونے کے انگور ہاں ہاں کیا بات کر رہی ہو لومڑی یہ بھی کیا چلا کی ہے بتاؤ ارے ہاتھی بھیا تم نے بہت اچھا کیا جو تم یہاں آئے ہو دیکھو اتنا بڑا سونے کا ہار ہاتھی سونے کے ہار کی طرف دیکھتا ہے اور لومڑی اسے کہتی ہے ہاتھی بھیا ذرا زور سے ہلاؤ کیا پتہ اس میں کوئی خزانہ ہو ہاتھی ایسا ہی کرتا ہے اتنے زور سے درخت کو ہلاتا ہے کہ پوری بیل کے انگور ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں اور ہار ہاتھی کی سون میں آ جاتا ہے لومڑی فوراں انگوروں کو کھانے لگتی ہے اور ہاتھی اسے دیکھ کر کہتا ہے میں تو جانتا تھا یہ تمہاری چال ہے ارے نہیں نہیں بھوک لگی تھی سو کھا لیا لیکن یہ کیا سچ نہیں کہ یہ ہار تو سونے کا ہے ہاں وہ تو ہے تو چلو اب یہ ہار اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ وہ بھی خوش ہو جائے گی اس کی گردن تو بہت موٹی ہے تو مجھے دے دو بھئیہ تمہاری بہن جیسی تو ہوں چالاک لومڑی اپنی چالاکی سے کبھی باز نہیں آتی اس نے بہت سارے انگور کھا بھی لیے گھر کے لیے جمع بھی کر لیے اور سونے کا ہار ہاتھی سے لے کر اپنے گھر کی طرف مزے سے چل دی ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے ایک مقابلہ رکھا مقابلے میں یہ بتانا تھا کہ کونسا جانور سب سے زیادہ مددگار ہو سکتا ہے تمام جانوروں نے مقابلے میں حصہ لیا اور سب سے پہلے بندر نے کہا مجھے پتا ہے میں سب سے زیادہ مددگار ہوں کیونکہ میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر آسانی سے جا سکتا ہوں میں پھلوں کو بھی توڑ سکتا ہوں میں بڑے کام کی چیز ہوں تبی بھالو نے کہا نہیں نہیں یہ تو بہت خطرناک اور جان لیوا کام ہے آپ کسی کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے تبی ہاتھی نے کہا میں بہت زیادہ پانی اپنی سون سے سب کے اوپر پھینک سکتا ہوں نہیں نہیں میں ہوں جنگل کا راجہ ہاتھی آپ کبھی سب کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے میں جنگل کی حفاظت کرتا ہوں میں سب سے زیادہ مددگار ہوں نہیں راجہ جی میں ہوں سب سے زیادہ مدد کرنے والی میں اپنی اکل مندی سے سب کی مدد کرتی ہوں نہیں نہیں تم بہت چالاک ہو اس میں بھی تم اپنا فائدہ ہی دیکھوگی تم مددگار ہوئی نہیں سکتی کچھ دیر بعد زور سے بارش ہونے لگی تمام جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے اچانک ندی پر لکڑی کا پل جو بنا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ارے دوستو اب ہم ندی کیسے پار کریں ارے بہت تیز بارش ہو رہی ہے کچھ کرو کبھی ایک سمندار مگرمچ آیا اور سب کو کہنے لگا میری پیٹ پر بیٹھ جاؤ میں ایک ایک کر کے سب کو ندی پار کرواؤں گا جلد ہی سبی جانور مگرمچ کی پیٹ پر چڑ گئے اور ایک ایک کر کے جانوروں کو اس پار مگرمچ نے پنچا دیا وقت پر مدد کے لیے مگرمچ کو تمام جانوروں نے سب سے مددگار مان لیا آپ ہی سب سے زیادہ مددگار ہو مگرمچ دی بلکل ٹھیک آپ ہی ہو مددگار اور اسی طرح مگرمچ سب سے زیادہ مددگار جانور ثابت ہو گیا